اسلام علیکم ویئرز میں ہوں سمینہ پاشا امیدہ آپ نے خیریت سے ہوں گے ویئرز ایک خبر جو بہت زیادہ مارکٹ میں ان تھی کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کوئی فارمولا لے کے گئے ہیں عمران خان صاحب کے پاس اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ پیچھے ہٹ جائیں یا وقتی طور پر کچھ ایکزائل میں چلے جائیں ایک سٹپ پیچھے چلے جائیں اور پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ شاہ محمود قریشی کے حوالے کر دیں تاکہ پارٹی آگے بڑھ سکے پارٹی کا سروائیول ممکن ہو سکے اور پھر جب پارٹی دوبارہ پاور میں اگر آنے کی پوزیشن میں ہو تو وہ پھر مزید بھی کوئی راہ ہموار کر سکتی ہے خان صاحب کے لیے ان کے لیے معاملات کو بہتر انداز میں تیہ کر سکتی ہے تو یہ خبر بڑی مارکٹ میں گردش کر رہی تھی اس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ردعمل آگیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خود عمران خان صاحب کا بھی ردعمل آگیا ہے اور یہ ردعمل کیسا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی جو میڈیا ٹاک ہے وہ کیا انڈیکیٹ کر رہی ہے نئی پارٹی کے حوالے سے بھی کچھ مزید باتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو کچھ آگاہی دیں گے تو آج بی لاغ میں ذرا اوورال جو پلٹیکل ایک منظر نامہ ہے اور پی ایمل این کچھ بے چین نظر آتی ہے اس کے حوالے سے کیا خبریں ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو کرلیں سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں اچھا شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ دوسری ملاقات تھی عمران خان صاحب سے جو کہ رہائی کے بعد ان کی ہوئی ہے اور پہلی ملاقات کے حوالے سے چونکہ انہوں نے باہر نکلتے ساتھ کوئی خاص گفتگو نہیں کی میڈیا سے تو بڑی چے مگوئیاں تھی اور اکثر لوگ کا خیال یہ تھا کہ شاید کچھ تلخی بھی ہوئی اندر بہت سے سینئر جید صحافی وہ یہ خبریں دے رہے تھے کہ جناب کوئی بہت جس کو کہتا ہے نا تلخی ہوئی ہے اور انچی آواز میں بات کی گئی ہے اور کافی جھگڑے تک کی نویت جو ہے وہ بتائی جا رہی تھی لیکن بہت سارے لوگ جو شاہ محمود قریشی صاحب کو بڑا قریب سے جانتے ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بنیادی طور پر ایسے شخصی نہیں ہیں کہ جو بہت کوئی تلخ کلامی کریں یا کوئی بدتمیزی سے بات کریں یا کوئی جھگڑے والی کیفیت بنائیں اور وہ بھی عمران خان صاحب کے لئے تو بلکل بھی آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہم طور پر سیاسی مخالفین کے لئے بھی پڑے نپے تلیہ انداز میں ہی بات کرتے ہیں اور کبھی بھی وہ بہت زیادہ کوشش نہیں کرتے بلوہدہ بلٹ بات کرنے کی تو اگریسیو ہو کے بات کر لیتے ہیں لیکن کبھی آپ جذباتی انداز بھی ان کا دیکھ لیتے ہیں لیکن جو گفتگو میں ان کے الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اخلاق سے گرا ہوا یا کوئی اس طرح کا ٹون نہیں ہوتی جس میں تذہیک یا بدتمیزی کا جو الیمنٹ ہے وہ نظر آئے تو یہ بات کو اس خبر کو ڈائجسٹ کرنا میرے لئے تو خاصا مشکل تھا کہ کوئی تلخ کلامی ہوئی ہو اور وہ اتنے ہی کوئی پی ٹی آئی کو ہائی جیک کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں کہ جنابوں کسی بھی حد تک چلے جائیں تو مجھے اس کے امکانات کم دکھائی دے رہے تھے اور عمران خان جیسے بندے سے آپ یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اونچا بول کے اس کو جو ہے وہ کوئی چیز کنونس کر سکتا ہے تو اس لیے یہ تو بالکل ہی ایک ایسی ایفرٹ ہوتی اور معاملہ خراب کرنے کی ہی ایفرٹ ہوتی اگر شاہ محمود قریشی صاحب نے کی ہوتی تو اس بات پر یقین کرنا ذرا ویسے ہی مشکل تھا اور رہی صحیح قصر آپ نے دیکھا کہ خود انہوں نے پوری کر دی ہے جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اس کے کلیریفیکیشن دے دی اور سب سے بڑھ کر عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑی کلیریٹی سے بات کی انہوں نے بتایا کہ جناب یہ مارکٹ میں جو خبریں گھردش کر رہی ہیں کہ شاہ محمود جو ہے کوئی ایسا فارمولا لے کے آئے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں کوئی مائنس ون ہو جائے اور چیزیں جو ہیں ان کو آگے بڑھائے جائے تو انہوں نے اس کی خود ہی تردید کر دی ہے بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ جی نہ تو شاہ محمود قریشی صاحب ایسا کوئی فارمولا لے کے آئے ہیں اور نہ ہی وہ خود بھی کچھ ایسا سوچ رہے ہیں پیچھے اٹنے کے بارے میں میں نے آپ کو بہت پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ عمران خان صاحب سے میں پوچھے بغیر یہ کہہ سکتی ہوں کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہا یہ بہت خبر آج بھی مارکٹ میں تھی کہ ان کو یہ ضرور آپشنز ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں بار بار کہ وہ باہر چلے جائیں وہ جلاوطن ہو جائیں خود سے کسی خود ساختہ جلاوطنی میں چلے جائیں جیسے کہ ہم پہلے ماضی میں دیکھتے رہے ہیں بنظیر صاحبہ کو یا نواز شریف صاحب کو تو اس طرح کی ان سے بھی ایک ایک ایکسپیکٹیشن بھی ہے اور ایسی کوئی ڈیل بنانے کی کوشش بھی کی گئی ہے بار بار عمران خان صاحب کے لیے لیکن عمران خان صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں ان کا شروع سے ایک نیرٹیو ہے اور وہ اس پر بڑے قائم اور دائم ہے اور وہ نیرٹیو یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ ان کا جینا مرنا یہاں پہ ہیں باہر ان کی کوئی پیسے نہیں ہیں کوئی جائداد نہیں ہیں کوئی کاروبار نہیں ہیں تو وہ کس لیے باہر جائیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو زندگی ہے وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کی فلاح کے لیے وقف کر دی ہے اور وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس تو سب کچھ تھا اس سے زیادہ انہیں حاصل کرنے کی کوئی تمہ نہیں ہے لیکن آخر یہ چیز رہ جاتی وہ یہ کہ جو ان کا ایک ایمبیشن ہے کہ وہ پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے یہاں پر جدو جہد کر رہے ہیں اور اگر وہ جدو جہد ان کی کامیاب ہوتی ہے تو ٹھیک ہے ادروائز بھی وہ خون کے آخری قطرے تک جدو جہد کرتے رہیں گے یہ ان کا نیرٹیف شروع سے رہا ہے اور وہ آج بھی اسی بات کے اوپر ہمیں کھڑے نظر آتے ہیں اور بڑی دلچسپ بات ہے میں پچھلے دو تین دنوں سے بہت زیادہ چیزیں سرچ کر رہی تھی اور میں نے بہت سارے لوگوں کے سوشل میڈیا پر جو سرویز ہوتے ہیں ان کو اوبزورف کیا اور ایک بڑا دلچسپ سروے میری نظر سے گزرا جس میں یہ سوال کیا جا رہا تھا لوگوں سے کہ کیا عمران خان صاحب کو یہ ملک چھوڑ کے چلے جانا چاہیے مشکل حالات کی وجہ سے تو بہت مجھے انٹرسٹنگ لگا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب کو شاید چلے تو جانا چاہیے کیونکہ مشکل حالات ہیں لیکن سب اس بات پر بلکل کلیر تھے کہ عمران خان جائے گا نہیں یہ بڑے انٹرسٹنگ تھا تو یہ کم از کم عمران خان صاحب بار آور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جناب وہ بلکل جانے والے نہیں ہیں یہ سب کو پتا ہے کہ جو بھی ہوگا یہی اس ملک میں ہوگا ان کے ساتھ وہ جائیں گے نہیں اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ انہیں نہیں جانا چاہیے جب انہوں نے سٹرگل یہاں پہ کی ہے تو پھر یہی پہ رہنا چاہیے یہ ان کا ملک ہے اور پھر یہ بھی ان کا خیال تھا کہ پھر اگر وہ بھی باہر چلے جائیں گے ڈیل بنا کر تو پھر ان میں اور باقی جو سیاسی لیڈران ہیں ان میں کیا فرق رہ جائے گا کیونکہ وہ خود اس چیز کی ہمیشہ تنقید کرتے رہے ہیں تو پھر وہ اگر وہی کام کریں گے تو پھر ان میں اور باقیوں میں کیا فرق رہ جائے گا تو بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ ان کا ووٹر ان کے ساتھ جڑا ہی اس پرسپیکٹیف کے ساتھ ہوا ہے وہ یہاں ڈٹ کر کھڑا ہے حالات جتنے بھی مشکل ہیں وہ فیس کر رہے ہیں اگر سیاست ہے سیاست میں اچھے برے حالات آتے جاتے ہیں تو پھر لیڈر تو وہی ہوا جو وہاں پہ کھڑا رہ کے فیس کرے ہیں اپنی عوام میں موجود ہے اور عوام بھی اب تک اگر جڑے ہوئے ان کے ساتھ تو اسی لیے جڑے ہوئے ہیں ورنہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی پارٹی اقتدار سے نکلتی ہے تو پھر اس کے بعد لوگوں کا اس کے اوپر سے اس طرح سے اعتماد ہوتا ہے وہ نہیں رہتا اور لوگ پیچھے اٹنا شروع ہو جاتے ہیں جو لیڈر وہ بھی خود چل ادھر ادھر جانا شروع ہو جاتے ہیں اور جو ووٹر سپورٹر وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں معاملہ مختلف نظر آیا لیڈر بھی جلدی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھے اور پھر جیسے وہ چھوڑ کے گئے وہ سب نے دیکھا اور پھر جس مجبوری میں وہ دوسری طرف جا کے بیٹھے میں وہ بھی سب نے دیکھا لیکن ان کے اوپر تو بس چلا تو چلا لیا گیا لیکن جو ووٹر سپورٹر ہے وہ آج بھی وہیں پہ جڑا پڑا ہے اس کی وجہ ہی بنیادی ہے کہ وہ عمران خان کو دیکھ رہا ہے وہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے جب تک عمران خان یہاں موجود ہے بڑا مشکل ہے کہ عمران خان کے ووٹ بینک کو توڑا جا سکے پھر میں نے ایک اور بھی سروے دیکھا جس میں یہ سوال کیا جا رہا تھا لوگوں سے کہ آپ کے خیال سے پی ٹی آئی اگر نہیں ہوتی ہے الیکشن میں تو پھر کیا ریاکشن ہے آپ کا کس کو ووٹ آپ دیں گے تو اس پر بھی بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب آپ کا ایک مجورٹی آف پیپل اس بات متفق ہیں کہ وہ عمران خان کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں یا پی ٹی آئی کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر الیکشن پروسس کا حصہ بننے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتے کسی کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے یہ والا آپشن بھی پرنٹ کر دیا جائے تو پھر شاید ایسا ہوگا کہ شاید ستر فیصد جو لوگ ہیں جا کے کہیں ایسا نہ ہوکے اسی آپشن کے اوپر مہر لگا دیں یعنی یہ ایک کائنڈ آف ان کی نمائندگی ہوگی ریجیکشن کی وہ اظہار ہوگا کہ وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں تمام لوگوں کو اس الیکشن پروسس کو ہی ریجیکٹ کر رہے ہیں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پسند کی پارٹی ہے اس کو شامل ہی نہیں ہونے دیا کسی بھی وجہ سے تو یہ جو مختلف سرویز ہیں یہ بیسیکلی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ عوام ابھی تک بھی جڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ امنان خان کے ساتھ اور ووٹ بیک جو ہے وہ انٹیکٹ ہے تمام تر مشکلات کے باوجود بھی دوسرا میں ایک اور چیز کے اوپر بات کروں گی کہ جو انٹرسٹنگ مجھے لگی بات وہ شاہ محمود قریشی صاحب اور حسد عمر صاحب کی جو گفتگو تھی آج مختلف جگہوں پر انہوں نے جس طرح سے کانفیڈنس سے آج بات کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے مرے خیال ہے یہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے کافی حوصلہ آبز آئے کیونکہ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ اس وقت بجھا بجھا ضرور ہے خاموش بھی ہوا ہے کچھ سہم بھی گیا ہے کیونکہ ان کے اوپر مشکل ٹائم ہے اور کافی ورکر تو ویسی بچارہ جیلوں میں بند پڑا ہے تو اس وقت جو ان کی آواز بلکل مائنس نظر آ رہی تھی مینسٹری میڈیا پر بھی جنرلی بھی تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اگر آ کر پی ٹی آئی کا کم از کم ایک نیاریٹیو میڈیا پر دے رہے ہیں تو اس سے یہ ضرور نظر آتا ہے کہ ان کو ووٹر کو پھر ایک امید ہو چلے گی کہ کم از کم ہماری آواز کہ ہم اگزسٹ کر رہی ہے ہم بالکل صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیے گئے ہیں ہماری پارٹی ابھی مشکل میں ضرور ہے لیکن موجود ہے گراؤن پر موجود ہے مقابلہ کر رہی ہے تو ٹرن دے ٹیبل تو ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم کم از کم موجود تو رہیں گراؤن کے اندر تو یہ میرا خیال ہے ان کے ورکرز کے لیے کافی حاصلہ اوزائے شاہ محمود قریشی صاحب نے جس کانفیڈنس سے آ کے آج بات کی ہے پی ڈیم پر جس طرح سے تنقید کی ہے سد عمر صاحب نے جو بجٹ کے حوالے سے ریاکشن دی ہے حمد دسر صاحب نے جو بجٹ کے حوالے سے ریاکشن دی ہے تو یہ چیزیں کم از کم اپوزیشن کی ایک آواز ضرور دیکھ رہے ہیں ورنہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ سارے تو ملے ہوئے ہیں آپس میں تو کیا بجٹ پر کسی نے اپوزیشن کرنی تھی کیا بجٹ پر کسی نے تنقید کرنی تھی کیا بجٹ پر کسی نے مزید کوئی ڈیمانڈز کرنی تھی عوام کو ریلیو دینے کی سارے تو مل کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں کم از کم ایک ہوا کا جھونکہ ایک گھٹن کے محول میں ہلکی سی امید ایک تاریخی میں ہلکی سی روشنی ضرور نظر آتی ہے پی ٹی آئی کے ورکر کو کہ جناب کوئی ہماری اگزسٹنس ہے ہماری کوئی سے ہے جناب کوئی لڑائی ہو گئی یا انہیں مائنس کرنے کی بات ہو رہی ہے تو سوال اب یہ ہے کہ جی پھر عمران خان کریں گے کیا ان کا فیوچر کیا ہے مجھے لگتا ہے عمران خان اس وقت جہاں خود مشکل میں ہیں وہاں انہوں نے فیصلہ سازوں کو بھی مشکل میں ڈالا ہوا ہے اور انہیں بھی نہیں سمجھ لگ رہی کہ آخر اس بندے کا کریں تو کریں کیا یعنی اس کو اگر آپ زبردستی انتخابی سیاست سے باہر نکالیں گے یا ان کو جیل میں ڈالیں گے اس صورت میں بھی ان کا ووٹر تو اور ان کے ساتھ جڑا رہے گا اور کمیٹڈ ہو جائے گا اور ایسے کسی بھی پھر الیکشن پروسس کو کون ایکسپٹ کرے گا جب آپ ایک بڑی جو سیاسی قیادت ہے اس کو اگر آپ اس طرح سے آؤٹ کر کے اور وہ اس کے ساتھ کوئی وکٹمائزیشن کر کے جس کا ایساعت عوام کی بھی سپورٹ ہے ویسے اگر ہوتا تو کوئی الگ بات تھی لیکن عوام کی بھی سپورٹ ہے تو اس کا بڑا مشکل ہے اس کو اس طرح سے کنٹین کرنا واحدہ یہی ہو سکتا تھا کہ عوام خود ہی متنفر ہو جاتے یا پھر یہ ہو جاتا کہ وہ اگر چلے جاتے تو ایک صورتحال الگ ہوتی خود ہی کارکن بھی ان کا ڈسپوائنٹ ہو کر بیٹ بوٹ جاتا لیکن عمران خان صاحب کا یہاں پر موجود رہنا ایک ایسی مشکل بنا چھوڑی ہے انہوں نے کہ اب ان کا آپ جو بھی کریں آپ ان کو آرمی ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل کریں اور آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے حوالے سے بھی میں دو تین باتیں بتا دوں کہ اکثر لوگ اس کو کیوں اپوز کرتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو آرمی ایکٹ ہے یہ انسانی حقوق کی جو ایک نارمل نارمز ہیں اس کے اگیسٹ سمجھا جاتا ہے اس کی دو تین وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو آرمی عدالتیں ہیں ان کے اندر جو ٹرائل ہوتا ہے وہ کافی کانفیڈنشل قسم کا ہوتا ہے وہ پبلک نہیں ہوتا اس میں کیا کاروائی ہو رہی ہے وہ اوپن ہیرنگ نہیں ہوتی تو اس لیے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آخر اس میں کیا باتچیت ہوئی کتنا موقع ملا انصاف فرام کرنے کا صفائی کا کتنا موقع ملا کیا آویڈنسز دیئے گئے کن میرٹس کے اوپر فیصلہ کیا گیا تو یہ بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ بلکل اندر کہیں بند کمروں میں ہوتی ہیں اور وہ سامنے نہیں آ پاتی تو اس لیے جو ایک بنیادی تقاضہ ہے کہ فیر ٹرائل ہونا چاہیے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگ جاتا ہے کہ وہ ہوا یا نہیں ہوا صحیح طور پر موقع ملا صفائی کا یا نہیں ملا ملزم کو پھر دوسری وجہ یہ کہ جب تک آپ آرمی ایکٹ کے تحت انڈر ٹرائل ہوتے ہیں تو آپ کو بیل بھی نہیں مل رہی ہوتی ہے تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کو اکثر جو انسانی کوئی کے لوگ ہیں وہ question کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے گناہ ہے اور وہ process کا حصہ بھی من رہا ہے شامل تفتیش بھی ہو رہا ہے تو کیوں وہ پھر اس کو ہمیشہ arrest میں رکھیں اگر بعد میں وہ بے گناہ ثابت ہو تو پھر اس کی جو آپ نے اتنی دیر اس کو arrest میں رکھا ہوتا ہے اس کی کیا قیمت ہوتی ہے تو یہ بھی ایک جو ہے وہ سوال ہمیشہ اٹھا رہتا ہے کہ جناب بیل بھی نہیں ہو سکتی اس کی اسے سخت ٹرائل سمجھا جاتا ہے تیسری جو بنیادی وجہ ہے کہ یہ سپیڈی ٹرائل ہے یہ ایک آپ تاریف بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو عدالتی نظام ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ process لمبا ہو جاتا ہے اور کتنی زیادہ طویل ہو جاتی ہے proceeding تو اس میں یہ عدالتیں جو military courts ہوتی ہیں ان کا وجہ بھی اکثر یہی بنانے کی ہوتی ہے کہ جناب تیزی سے سپیڈی چیزوں کے اوپر فیصلے ہوں اور لوگوں کو جو بھی اس کا کیفرے کردار تک پہنچایا جا سکے لیکن again اس میں پھر وہی question آ جاتا ہے کہ پھر اس میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ہیسٹ میں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو اور اس طرح سے اس کو جو ہے وہ کہیں آپ نے snub کر دیا ہے اور پھر کافی سخت سزائیں بھی ہوتی ہیں ان کی normal routine سے زیادہ سخت سزائیں ہوتی ہیں تو اس میں کافی ایسے questions ہیں جس کی وجہ سے جو باہر کی ایک محضب دنیا ہے وہ ان کو اتنا accept نہیں کرتی ہے اور بڑا مشکل ہے کہ ہم کبھی دیکھیں کہ civilians کے اوپر اس قسم کا military act کے تحت کاروائیاں ہوئی ہوں میرا خیال ہے میں کسی دن ان سے بات کر رہی تھی میرے پاس یہ authentic information تو نہیں ہے لیکن مجھے ایک بڑے senior lawyer نے ہی کہا کہ میرا خیال ہے کہ جو عالمی جنگ تھی دوسری اس کے بعد شاید ہی کبھی کسی کا اس طرح سے military courts میں trial ہوئے ہیں تو یہ بڑا سیویلینز کا تو یہ بڑا ایک مطلب questionable سا معاملہ ہوگا تو میں تو ویسے یہ تقریباً ختم ہی امام تھا تو یہ آرمی ایکٹ کے تحت آپ بھلے عمران خان صاحب کو یہ الگ بات ہے کہ اگر اس کے اوپر سزا ہوتی ہے تو آپ کے پاس پھر بھی right to appeal ہوتا ہے آپ high courts میں اس کو appeal کر سکتے ہیں supreme court میں appeal کر سکتے ہیں اور جو بھی صدر سے بھی رحم کی appeal کر سکتے ہیں وہ بھی سزا معاف کر سکتا ہے تو یہ آگے کے proceedings تو ہیں لیکن بہرحال جو main اس کی جو main established جو چیزیں ہیں initial جو چیزیں ہیں وہ کافی questionable ہو جاتی ہیں لیکن بہرحال جناب اگر آپ آرمی ایکٹ کے تحت سزا بھی دے دیں گے تو وہ مزید hero بنائیں گے یا پھر آپ اس کو zero بنا سکیں گے مشکل لگ رہا ہے اگر آپ ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں تو کیا وہ ختم ہو جائیں گے مچ جیل سنائے بڑی تیار کر لی گئی ہے تو کیا اس سے ان کا قد کارٹ مزید بڑھے گا یا پھر آپ ان کو الٹا مزید ہمدردیاں وہ سے میٹیں گے تو عمران خان صاحب بھائی آپ بھلے آپ نے انہیں کمزور کر لیا کچھ بھی کریں لیکن وہ پھر بھی آپ کے لیے ایک مشکل situation بنا ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ PMLN بھی بڑی unrest نظر آ رہی ہے ہمیں کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ جو ساری دیکھ پکائی تھی مل کے سب نے اس میں ان کو سب سے کم شاید حصہ مل رہا ہے اور نقصان ان کو بڑا زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ جتنی ناکس performance رہی جو معاشی مشکلات رہی تمام جو پارٹی کے حصے میں آ رہی ہے ووڈ بینک PMLN کا بڑا چپ چپ سا نظر آ رہا ہے اور لوگ ان کی معاشی کارکردگی سے اتنے خوش نہیں ہیں تو اس صورتحال میں ایک PMLN بھی unrest لگ رہی ہے restless ہی لگ رہی ہے اور ان کے اندر بھی بیچینی بڑھتی چلی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں شاید آپ دیکھیں گے کہ مزید بھی کچھ چیزیں ایسے شو ہوں گی جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ خود بھی اب کسی انسیکیورٹی کا شکار نظر آتا ہے ملتے ہیں لئے بھی لوگ میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ